اسلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں آو سکھے چینل دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سم ایف فارمولا کے اوپر سم ایف فارمولا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اسے آپ سیکھ کر کسی بھی کمپنی کے کسی بھی طرح کے ڈیٹا کو بہ آسانی مینج کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ڈیٹا موجود ہے جس میں آپ کو ایمپلوئی آئی ڈی ایمپلوئی کا نیم موبائل نمبر سیٹی پروڈکٹ کونٹٹی پروڈکٹ کی اماؤنٹ اور سیل اماؤنٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت ساری سیٹیز ہیں ایک سیٹی کا تین سے چار مرتبہ بھی ان کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ صرف لہور سیٹی کے اندر کتنی پروڈکٹ سیل ہوئی ہے اس کو چیک اوٹ کرنے کے لیے ہم سم اف کا فارمولا یوز کریں گے سیمپل اگر میں آپ کو دکھاؤں تو میں یہاں پہ جو ہماری ہیڈلائن ہے ان کو میں سیلیکٹ کیا میں نے اور کنٹرول شفٹ ایل پریس کرتا ہوں تو فیلٹر لگ جاتا ہے اس کے بعد میں سیٹی کو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ لہور کی جو ٹوٹل اماؤنٹ مجھے یہاں پہ ٹوٹل بتا رہے ہیں کون کون سی پروڈکٹ سیل ہوئی ہے ان کی یہ اماؤنٹ بتا رہے ہیں لیکن میں اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لہور سیٹی میں ٹوٹل کتنی سیل اماؤنٹ ہوئی ہے بس تو اس کو ہم سم اف فارمولا کے ذریعے کیسے دیکھیں گے تو اس کے بارے میں مکمل انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ میں ہم بتاؤں گا تو سب سے پہلے میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو تو اب ہم اس ڈیٹا کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں لہور سیٹی کے اندر ٹوٹل کتنی سیل ہوئی ہے یا ملتان سیٹی کے اندر ٹوٹل کتنی سیل ہوئی ہے تو اس کے لئے فارمولا اپلائے کرنے سے پہلے میں یہاں پہ ہیڈنگ ٹائپ کر لیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے سیٹی اور سیل اماؤنٹ یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سیل اماؤنٹ اور یہاں پہ ان کو تھوڑا سا ہم ہائلٹ کر لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو فارمولا یہاں پہ اپلائے کیسے کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے ایکول ایس یو ایم آئی ایف سمیف ٹیپ کی پریس کریں گے تو بریکٹ آ جگی تو اس کے بعد اب یہاں پہ سب سے پہلے آپ سے مانگ رہا ہے رینج تو ہم نے فائنڈ اوٹ کیا کرنا ہے سیٹی کرنی ہے نا تو ہم سیٹی والی رینج اس کو دے دیں گے جیسے ہم نے سیٹی والی ساری رینج اس کو سیلیکٹ کیا اس کے بعد آپ نے لگانا ہے کومہ کومہ لگانے کے بعد آپ کو یہاں پہ شو کروا رہا ہے کرائٹ ایڈیا دینا ہے تو کرائٹ ایڈیا کے لیے ہم یہ والا سیل دے دیتے ہیں اس کے بعد اگین ہم یہاں پہ لگائیں گے کومہ اور اس کے بعد آپ پوچھ رہے ہیں کہ سم رینج آپ نے دینی ہے تو ہم نے سیل اماؤنٹ نکالنی ہے تو سیل اماؤنٹ کے لیے جو سمرینج ہے وہ ہماری یہ والی ہوگی تو ہم یہ ساری کی ساری سیل سیلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ کریں گے بریکٹ کو کلوز اور انٹر پریس کر دیں گے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں پر آپ کو سیل اماؤنٹ زیرو بتا رہا ہے جیسی میں یہاں پر صرف ایک سٹی ٹائپ کرتا ہوں لہور یہاں پہ میں نے ٹائپ کیا لہور انٹر کر دیا تو اب یہاں پہ مجھے ٹوٹل لہور کی سیل اماؤنٹ بتا رہا ہے اب میں یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں ملتان انٹر کرتا ہوں تو ملتان کے مجھے برطار ہے اسی طرح ہمیں اگر میں سرگودہ یہاں پہ ٹائپ کرتا ہوں اور اب مجھے سرگودہ کی جو سیل اماؤنٹ ہے وہ یہاں پہ شو کروا رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک سیمپل کی کے استعمال سے آپ پوری سیٹی کی جو سیل اماؤنٹ ہے وہ ایزلی چک اوٹ کر سکتے ہیں اسی طرح فارمولے کے اندر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ اس کی کتنی سیل اماؤنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو پروڈکٹ ہے وہ بھی ملٹیپل جگہ پہ یوز ہوئی ہے جیسے اوون یہاں پہ یوز ہوئے ہے یہاں پہ بھی یوز ہوئے ہے اس طرح نیچے بھی یہاں پہ یوز ہوئے ہے ایک سے زیادہ مرتبہ یوز ہوئے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ صرف اوون کی کتنی سیل ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی ہم سیم فارمولا کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں پہلے ٹائپ کر لیتا ہوں پروڈکٹ اور اس نیچے کو مائنس کر دیا اور یہاں پہ اس کو بھی ریموف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پروڈکٹ کے لئے بھی سیم فارمولا اپلائے کیسے ہم کریں گے یہاں پہ ٹائپ کریں گے ایکول ایس یو ایم آئی ایف سمیف ٹائپ کی پریس کریں گے تو بریکٹ آ جائے گی رینج ہم نے دینی ہے پروڈکٹ والی تو یہاں پہ ہم ساری رینج جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں کومہ لگائیں گے اس کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے کرائیٹ ایڈیا تو کرائیٹ ایڈیا کے لئے سیم ہم یہ والا ہی جو ہے سیل وہ سلیکٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے کومہ اب یہاں سے پوچھ رہا ہے سم رینج تو سم رینج ہم نے سیل ام آنٹ والی دینی ہے اور ساری رینج ہم نے سلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے بریکٹ کو کلوز کریں گے سمپل انٹر کی پریس کریں گے اب یہاں پر میں ٹائپ کروں گا اگر اوون ٹھیک ہے تو یہ دیکھے گا اوون کے مجھے سیل اماؤنٹ یہاں پر شو کروا رہا ہے اگر میں یہاں پر ٹائپ کرتا ہوں اے سی تو اب مجھے اے سی کی سیل اماؤنٹ بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں یہاں پر پروڈک کا نیم چینج کرتا ہوں تو اس کی جو ٹوٹل سیل اماؤنٹ ہے وہ ہمیں شو یہاں پر کروا دیتا ہے اسی طرح اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نمبر اف ایمپلوئیز کے کتنی سیل ہے تو سیم فارمولا آپ یہاں پر یوز کریں گے جیسے میں یہاں پر یوز کرتا ہوں اس کو یہاں سے ریموف کر دیتا ہوں یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں ایکول ایس ایو ایم سامیف ٹائپ کی بریس کریں گے اور رینج ہم دے دیں گے یہاں پر ایمپلوئی کے نیم کی اور اس کے بعد ہم لگائیں گے کومہ اس کے بعد کرائیٹیڈیا کے اوپر یہاں پر ہم یہ والا سیل دے دیں گے گیل لگائیں گے کومہ اور سم رینج کے لیے ہم سیل اماؤنٹ والا ساری رینج سیلیکٹ کریں گے بریکٹ کریں گے کلوز اور سیمپل انٹر کی پریس کریں گے تو یہاں پر فارمولا لگ چکا ہوئے تو اس کے بعد ہم یہاں پر سیمپل جسٹ ایک نام ٹائپ کریں گے ایسن تو ایسن کی کتنی سیل اماؤنٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر شو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس طریقے سے بہ آسانی سم اف کا فارمولا یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی کمپلیکیٹڈ ڈیٹا کی ایزیلی اس کو مینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو سم اف فارمولا کی جو سمجھ ہے وہ اچھے سے آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ